طلوع اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا خط ذات پات کی تمیز سلیم تم نے اس موضوع کو چھیڑ کر ایک تیر میرے سینے میں مارا کہائے ہائے تمہارے سامنے تو ایک چودری فتح خان کی لڑکی ہی کی داستانِ علم انگیز ہے اور میرے سامنے بیسیوں ایسے شریف گھرانے ہیں جن کی لڑکیاں پچیس پچیس تیس تیس برس کی ہونے کو آئی ہیں اور ان کی شادی کا کہیں ذکر نہیں اس لیے کہ اپنی ذات برادری کا لڑکا نہیں ملتا فتح خان کی بات تو تم نے خود سن لی تھی کہ لڑکا راجپوت ذات کا تو ٹھیک ہے لیکن اس کی گوت ہماری گوت سے نہیں ملتی کبھی تم نے سوچا بھی کہ یہ کیا قیامت ہے سلیم اگر تم غور سے سمجھنے کی کوشش کرو تو قرآنِ کریم کی تعلیم کا ماحاصل ان دو لفظوں میں سمجھ میں آ جائے گا وحدتِ خالق اور وحدتِ مخلوق ایک ذابطہِ قوانینِ خداوندی اور انسانوں کی ایک عالمگیر برادری توحیدِ باری طالع اور مساواتِ انسانی تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کی تاغوتی قوتوں نے اسلام کی جو اس قدر مخالفت کی تھی وہ کس بنا پر تھی؟ اسی انسانی مساوات کے عقیدہ کی بنا پر یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار تھے لیکن انہیں شکایت تھی تو یہی کہ آخری زمانے کا نبی حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کفارِ عرب سب سے بڑی وجہِ مخاسمت یہی قرار دیتے تھے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ہمارے خاندانی امتیازات خاک میں مل جاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اسے دیکھو دہکانوں کو بلا بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے غلام زادوں اور اونچے اونچے گھرانوں کے نجیب ترفین شرفہ کو ایک ہی دستخان پر جمع کر لیتا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نیا دین کس قسم کا ہے جو انسان اور انسان میں حسب و نصب کی روح سے کچھ تمیز ہی روا نہیں رکھتا ابو جہل غلافِ کعبہ کو پکڑ پکڑ کر واویلا کرتا تھا تو وہ بھی یہی تھا کہ اس لڑکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارے گھرانے کی ناک کار دی ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا ہماری آبرو خاک میں ملا دی ہماری آبائی شرافت کو دبو دیا وہ فریاد کرتا تھا مذہبِ اوقاتِ ملکو نصب از قریشِ منکر از فضلِ عرب در نگاہِ او جکِ بالا و پست با غلامِ خویش بری کے خوانشست اہمراں با اسوداں آمیختنا آبروِ دودھ مانے رختند اور سچ تو یہ ہے کہ ان قریش کے نکتہِ نظر سے بات تھی بھی ٹھیک وہ صدیوں سے شرف و مجد کے انھی امتیازات کو نسلن بعد نسلن باپ دادا سے بطورِ ویراست لیے چلے آ رہے تھے یہ بات آسانی سے ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ خان شہباس خان کا نورِ نظر اور جمن نور باف کا لڑکا دونوں برابر ہو سکتے ہیں سلیم ذرا تصور میں لاؤ اس انقلاب کو کہ تمام عرب کے ممتاز ترین قبیلہِ قریش کے معزز ترین گھرانہ بنو حاشم کی واجب الاحترام خاتون خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی ذات بہن کون ہوگا جو خاندانی شرافت و امتیاز کے اعتبار سے اس سے بلند کہلا سکے گا اس خاتونِ محترمہ کی شادی اپنے گھر کے غلام سے کر دی اگر ابو جہل غلافِ کعبہ کو تھام کر لاتو منات وحبل و عزا کو نہ پکارتا تو اور کیا کرتا ایک کام کرو پھر یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی رحمت تمہارا ملازم ہے نا کس قدر شریف لڑکا ہے اور ملازم بھی ایسا کہ باہر کی دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ تایابہ کی فر میں حصہ دار ہے ذرا کسی دن آپہ سے کہنا کہ کلسوم کی شادی رحمت سے کیوں نہ کر دی جائے پھر دیکھنا کہ کیا گھر میں ابو جہل کے نوہاں سے کم کوہرام مچتا ہے اور ابھی غلام اور ملازم میں تو زمین آسمان کا فرق ہے اس سے آگے بڑھو تو ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ کہ اسلامی لشکر مدینہ سے باہر کوچ کے لیے تیار کھڑا ہے اولوالعظم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے سردارانِ قریش زی وقار و سن رسیدہ انصار جیش اسلامی میں موجود ہیں سب کچھ تیہ ہو چکا ہے شوق شہادت میں مجاہدین کی ولولہ انگیزی یہ عالم کے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا لیکن ابھی رسال معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علمِ قیادت کسی کو عطا نہیں ہوا ہر امیدوار کی نگاہ طلب فیصلہ کے انتظار میں مسترب و بے قرار ہے کہ اتنے میں وہ شہنشاہِ بوریا نشین مساواتِ انسانی کے علم کو بلند کیے جلوہ فرمائے اساکر ہوتے ہیں ہر جشمِ منتظر کی آرزویں سمٹ کر تل میں آ جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی صفوں کا معاینہ فرماتے ہوئے ایک غلام ابن غلام حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور علمِ قیادت ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اندازہ فرمائیے کہ لشکرِ اسلامی میں کتنے کتنے بڑے سردارانِ قریش بطورِ سپاہی کام کر رہے ہیں اور ایک غلام کا بیٹا ان پر سپاہ سالار مقرر کر دیا جاتا ہے تم نے تو جنگِ بدر کا واقعہ تو پڑھا ہوگا جب اسلامی لشکر سے بعض انصار میدان میں بڑے تو صفے مقابل سے قریشِ مکہ یہ کہہ کر میدان میں آنے سے رک گئے تھے کہ ہم اپنے برابر کے قریش مہجرین سے لڑیں گے انصار ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے یعنی خاندانی اور قبائلی تفوق کا یہ احساس کہ دوستی تو ایک طرف اپنے سے فرو تر قبیلہ والوں کی دشمنی بھی قبول نہیں کی جا سکتی کہاں اہدِ جہائلیت کا یہ تکبر و نخوت کا اور کہاں پھر یہ عالم کے ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ان ہی قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی لڑکیوں کے رشتے فخریہ پیش کر دیئے سلیم یہ تھی اسلام کی عدیم النظیر تعلیم اور یہ تھا اس تعلیم پر فقید المثال عمل چنانچہ یہی تعلیم اور اس تعلیم پر عمل تھا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجت الودا کے انقلاب آفرین خطبہ میں فرمایا تھا آج اہدِ جہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں تلے ہیں لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سلیم تم نے اہدِ جہلیت کی تفریق و تقسیم انسانیت بھی دیکھ لی اور اس کے بعد اسلام کی اخوت و مساوات کے مناظر بھی دیکھے اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ تمہاری ذاتیں اور گوتیں برادریاں اور قومیں کس اہد کی یادگار ہیں ہندوستان میں تو مصیبت یہ ہوئی کہ ہم یہ حقیقی اسلام کی جھلک تک بھی دیکھنی نصیب نہ ہوئی یوں کہنے کو تو یہاں مسلمانوں میں بھی اکثریت نو مسلموں کی ہے جن کے اسلاف میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا لیکن رسومات و عقائد بھوئی پرانے ساتھ رہے تم نے فتح خان کے باپ کو نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے مسلمان ہوئے تین پشتیں گزر گئیں خود بھی کافی عمر کا ہو چکا ہے لیکن جب کبھی چھینک آتی زور سے کہتا جینندنی کی کئی مرتبہ اس سے کہا کہ بابا الحمدللہ کہا کرو وہ یہ سن کر مسکراتا اور کہتا تھا کہ بیٹا جینندی نکلتے نکلے گی الحمد آتے آئے گی یہی جینندی ہے جو آج مسلمانوں کے عقائد و عمال عمال و رسومات اور نظریات حیات غرزیہ کے زندگی کے ہر شعبہ کے رگو پہ میں سرائط شدہ وراثتن چلی آ رہی ہے اور ہم محسوس تک نہیں کر سکتے کہ ہم کس طرح مسلمان کہلاتے ہوئے عملی شرک میں گرفتار ہیں میں نے اسی فتح خان سے ایک دن ڈرتے ڈرتے کہا کہ چودری ذرا سوچو تو سہی تم نے لڑکی پر کیا ظلم دھا رکھا ہے تم اپنی ناک کی فکر میں ہو جسے بچانے کے لیے غیر گوت کے لڑکے سے ناتا نہیں کیا جا سکتا لیکن جوان بیٹی کا تمہیں کوئی خیال نہیں کہ وہ بیچاری کس طرح غم پنہا کے تپے دک سے اندھر ہی اندھر گھلے جا رہی ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا جواب دیا کہنے لگا اللہ کا دیا گھر میں سب کچھ موجود ہے میں لڑکی کے روٹی کپڑے سے نہیں مرتا یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد اس کے بھائی اس سے اچھا سلوک نہ کریں سو اس کے لیے میں بدوبست کر جاؤں گا چار بھیگے زمین اس کے نام کر دوں گا اسے اور کیا چاہیے سلیم میں اسے کیا سمجھاتا دائیات فطرت کو بھی چھوڑ دو کہ یہ تذکرہ بڑا نازک ہوتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں تو یہ بات بھی نہ آتی تھی کہ عورت کے لیے اپنے گھر کی سوکھی روٹی ماں باپ کے گھر کے خوانے نعمت سے زیادہ خوشائند ہوتی ہے کیونکہ اپنے گھر میں وہ اپنے آپ کو گھر کی مالکہ سمجھتی ہے اور ماں باپ کے گھر میں اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم کی محتاج آستان افتادہ اور زلین شمار کرتی ہے وہ ہر وقت محسوس کرتی ہے کہ میں ان پر بھوج ہوں وہ کسی چیز پر اپنا حق تصور نہیں کرتی قدم قدم پر اس کے لیے شکست پندار کا سامنا ہوتا ہے سانس سانس پر اس کی خود ہی اور خودداری کا آئینہ چور ہوتا ہے اس کا سینہ مردہ آرزوں کا مطفن اس کا قلب خونگشتہ تمناوں کا مزار اور وہ خود ایک چلتا پھرتا جنازہ ہوتی ہے وہ انسان نہیں انسان کی پرچھائیاں ہوتی ہے کہ جس کی ہر حرکت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ خموشی میں نہاں خونگشتہ لاکھوں آرزوں ہیں چراغ مردہوں میں بے زبان گورے غریبان کا یہ افت و اسمت کے نازک آپ گینے ان مظلوموں میں سے اکثر کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے احساسات کی آتش خاموش میں اس طرح اندر ہی اندر جل کر مر جاتی ہیں کہ مغز استخوان تک راک کا ڈیر ہو جائے لیکن لب تک تھوانا آئے لیکن ان میں سے جب کسی کے قدم فسلتے ہیں تو وہ پھر اکیلی ہی بے عبروی کے جہنم میں نہیں گرتی خاندان بھر کی عزت و ناموس کو ساتھ لے کر تباہ ہوتی ہے اور یوں اونچے گھرانے کے چہدریوں کی ناک بی چوراہے کے کٹتی ہے سلیم اگر تم جوان لڑکیوں کے اسباب موت کی تشخیص یا ایسی شریفزادیوں کے حادثات لغزش تحقیق کرو گے تو ان کی تہہ میں بیشتران ہی نجیب ترفین ذاتوں اور گوتوں کے اجارہ داروں کی بولہبی ناک کارفارما نظر آئے گی پھر یہ عزت و زلت کی تفریق ذاتوں پر ہی نہیں پیشوں تک بھی آ چکی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر ذاتیں مبنی ہی پیشوں پر ہیں قصب و ہنر اپنے ہاتھ سے کام کرنا کبھی ممتاز ترین جوہر انسانیت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بددو کے ہاتھوں کو فرت مسررت سے چونگ لیا تھا جس پر پھاورے کے نشان پڑے ہوئے تھے لیکن آج مسلمانوں میں دستکار ہاتھ سے کام کرنے والا طبقہ سب سے زلیل شمار ہوتا ہے درزی دھوبی لوہار جار سکہ جولاہ کمین گنے جاتے ہیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیدوں کی روح سے یہ پیشاور برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور منو سمرتی کے مطابق انہیں شودر سمجھا جاتا ہے کیا اس کے سوا مسلمان کے پاس ان دستکاروں کو زلیل خیال کرنے کی کوئی اور دلیل بھی ہے؟ سلیم سوچو کہ انسانیت کی یہ تقسیم کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور اس پر پوچھئے تو داڑی پر ہاتھ پھیر کر نہائیت فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہوں میرے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا پتھانوں کی بستی ہے وہاں ایک محلہ میں چھوٹی سی مسجد تھی محلہ کے خان صاحب اس کے منتظم تھے ایک شاہ صاحب سید کو امام رکھ چھوڑا تھا ذرا اس پر بھی غور کیا تم نے جیسے گھر میں ملازم رکھا جاتا ہے اسی طرح مسجد میں امام رکھا جاتا ہے لیکن یہ دل خراش داستان کبھی پھر صحیح ایک دن شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے تھے نماز کا وقت آ گیا خان صاحب ابھی پہنچے نہیں تھے محلہ کے دو چار نمازی جمع تھے ان میں سے ایک سبزی فروش حافظ قرآن تھا لوگوں نے اسے آگے کھڑا کر دیا مقتدیوں میں خان صاحب کا چھوٹا لڑکا بھی شامل تھا اتنے میں خان صاحب بھی آ گئے جلدی جلدی وضوح کیا نمازی رکو میں جا چکے تھے لپک کر بڑھے دیکھا محراب میں شاجی نہیں امام بکش سبزی والا ہے دیکھ کر آنکھیں غضب آلودہ ہو گئیں سارا جسم غصے سے کامپنے لگ گیا آگے بڑھ کر امام صاحب کے ایک لات رسید کی اور پانچ سات گالیاں سنا کر کہا ابے و کنجڑے تجھے یہ جرت کیسے ہو گئی کہ پتھانوں کے بیٹے پیچھے کھڑے ہوں اور تُو آگے محراب میں چلا جائے سلیم مسجد میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور آسمان کے فرشتے انگشت بدددہ مہو حیرت تھے کہ یا اللہ یہ وہی قوم ہے جس کی یہ حالت تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کے لئے رک جاتے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے ہیں وہ قوم جس کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے آخری آرزو یہ تھی کہ ان کی جنازہ کی نماز ایک مزدور سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں آج اس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے ممکن ہے تم کہہ دو کہ یہ واقعے افراد کا ایکسٹریم کیس ہے لیکن ذرا تم اوروں کو چھوڑ کر خود اپنے دل سے پوچھو کیا اس میں ایک موچی اور ایک سید کے لئے ایک جیسی تعظیم کا جذبہ موجود ہے حالانکہ سید سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سرور کائنات خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا گانٹ لیا کرتے تھے سیدوں کی تو یہ حالت ہے کہ مسلمانوں نے انہیں بالکل برہمن اور برہمن بھی سب سے اونچی گوت کے گوڑ برہمن بنا رکھا ہے کسی سید زادی کے ساتھ رشتہ مناکہت کا تصور اے غیر سید کے دل میں کب کبھی پیدا کر دیتا ہے وہ یوں سمجھنے لگ جاتا ہے گویا اس سے کوئی عظیم گناہ سرزت ہو گیا وہ کامتا ہے لرستا ہے گویا اس نے کسی کے دامن تقدس کو نگاہ مصیبت آلود سے داختار کر دیا ہو سلیم سوچو کہ یہ چیزیں ہم میں کہاں سے آ گئیں اور آنے کے بعد یوں ہمارے رگو ریشہ میں سرائط کر گئیں گویا یہ سب کچھ این اسلام ہے تم نے لکھا ہے کہ ہمارا بڑا طبقہ اب ذات برادریوں کی بندشوں کو توڑتا جا رہا ہے یہ درست ہے لیکن تم نے اس مسئلہ کا بھی ستئی نظر سے متعلیہ کیا ہے اسی لئے حقیقت تمہاری نگاہوں سے اوجل رہی ہے اگر تم ذرا سطح سے نیچے اتر کر دیکھتے تو صورت حالات ایسی اتمنان بخش نظر نہ آتی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظام موجود نہیں اس لئے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے رست از یک بند تا افتاد دربند دگر ہمارا یہ بڑا طبقہ ذات برادری کی زنجیروں سے نکلا تو طبقاتی تقسیم کے توکو سلاسل میں الچ کر رہ گیا انہوں نے ذات اور گوت کی پابندیوں کو اس لئے نہیں توڑا کہ یہ قیود خلاف اسلام تھی بلکہ ان پابندیوں سے اس لئے آزادی حاصل کی کہ اپنی پوزیشن سٹیٹس کے مطابق تعلقات وابستہ کرنے میں آسانی رہے حسب و نصب کا میار چھوٹا تو دولت و وجاہت کا میار آ گیا انہ اکرمکم انداللہی اتکاکم کا قرآنی میار پھر بھی قائم نہ ہوا لہٰذا یہ تبدیلی کون سی مسرد بخش ہوئی بلکہ اس سے تو ایک اور نقصان ہو گیا تمہیں معلوم ہے کہ منشید نبی احمد کا لڑکا اپنے چچا کے ہاں منصوب تھا اور اس کے تعلیمی اخراجات کی کفالت بھی دراصل اسی چچا نے کی تھی اللہ نے کرم کیا ان غریبوں کی قسمت بر آئی لڑکا آئی سی ایس کے امتحان میں پاس ہو کر ڈپٹی کمیشنر ہو گیا اس کی منصوبہ اور اس کے چچا کی خوشی کا کیا ٹھکانا لیکن میں نے سنا ہے لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا اس لیے نہیں کہ لڑکی پڑی لکھی نہیں یا کسی اور وجہ سے اسے پسند نہیں بلکہ اس لیے وہ کہتا ہے مجھے بڑے بڑے ڈپٹیوں اور ججوں کی طرف سے پیام آ رہے ہیں میں بڑے سٹیٹس والوں کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے خاندان میں شادی کیوں کروں اور پھر یہ ذات اور گود کا مسئلہ صرف بیعہ شادیوں تک ہی محدود نہیں اس کا دائرہ اسر و نفوظ حدود فراموش واقعہ ہوا ہے یہ آل پنجاب مسلم راجپوت کانفرنس یہ جمعیت القریش یہ ارائیل لیگ یہ انجمن سادات یہ معتمر افغانان یہ آوان کانفرنس یہ سب کیا ہیں اسی امتیاز رنگ و بو کی اجمی تفسیریں منوحی کے خواب کی مومنانہ تابیریں مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے لیے یہی تفریق و تقسیم کچھ کم نہ تھی کہ پنجاب میں کاشتکار و غیر کاشتکار کی تقسیم جدید شروع ہو گئی پہلے ہی سے نہ تھی میری کچھ قدر و منزلت پر شب کی منتوں نے ڈبو دی رہی سہی راجبود سادات آوان قریش کی تقسیم تو خیر پھر بھی مسلمانوں کے اندر ہی آہاتے اور دائرے قائم کرتی ہیں اس جدید تقسیم کی روح سے مسلمان کاشتکار اور غیر مسلم کاشتکار ایک طرف ہو گئے اور غیر کاشتکار ایک طرف تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں میں نواب کی پٹی میں مسلمان جاٹ اور ہندو جاٹ رہتے ہیں اور باغ کی طرف شیخوں کا محلہ ہے پچھلے دنوں گاؤں میں گیا تو دیکھا کسی معاملہ میں ان شیخوں اور ہندو جاٹوں کا تنازہ ہو گیا میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مسلمان جاٹوں نے ہندو جاٹوں کا ساتھ دیا حالانکہ وہ سرہ سر غلطی پر تھے میں نے پوچھا تو چہدری کرم بخش نے بلا تامل جواب دیا وہاں صاحب ہم جاٹوں کا ساتھ نہ دیتے تو اور کس کا دیتے ہم اور وہ ایک قوم کے ایک برادری کے وہ بھی ذمہ دار ہم بھی ذمہ دار یہ شیخ نہ ہماری ذات نہ برادری یہ تو دکاندار ہیں ذرات پیشہ نہیں ہیں سلیم میں نے سنا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ لو تم تو صرف ذاتوں کی تقسیم پر ہی خون کے آنسو بہا رہے تھے اب انسانیت کی اس جدید تقسیم کا بھی ماتم کرو سلیم تم نے بات چھیڑ دی تو آؤ تمہیں اپنے قلب درد آگین کے نازک ترین گوشہ میں چھپا کر رکھا ہوا ایک اور واقعہ بھی سنا دوں وہ واقعہ کے جس کی یاد کو میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ چھوڑا ہے جب ہندوستان کے مسلمانوں کے جرائم کی فیرست مرتب ہونے لگے تو اسے اس فرد جرم کی پیشانی پر جگہ دوں حیمت ہے تو ذرا زبط سے سنو ایک صاحب صوبہ بنگال کے ہندو سرکاری دفتر میں باعزت آسامی پر ملازم خوشحال صاحب وقار لیکن ہندووں کی تقسیم انسانیت کے مطابق نیچ ذات لو کاسٹ سے متعلق میرے پاس آئے اور کہا کہ میں اسلامی مساواد اور اخوت کا شہدائی ہوں اپنے ذاتی مطالعہ کے بعد اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں بھی اور میرے بیوی بچے سب میں نے کہا بسم اللہ اس میں توقف کیا ہے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے صوبے میں جو نیچ ذات کا ہندو مسلمان ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہونے پر بھی نیچ ذات ہی کا شمار ہوتا ہے بڑی ذات کے مسلمان نہ اس سے معاشرتی تعلقات قائم کرتے ہیں نہ اخوت و مساواد کا برطاو روا رکھتے ہیں میری سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ بڑی لڑکی شادی کے قابل ہے اب تو یہ ہے کہ نیچ ذات ہی سے ہی اپنا خاندان اپنی برادری تو ہے جب مسلمان ہو جاؤں گا تو ان سے قطعہ علائق ہو جاؤں گا اگر اس وقت مسلمانوں نے بھی میرے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کیا تو ڈرتا ہوں کہ اس لڑکی کے لیے موضوع بر کہیں سے نہ مل سکے گا سلیم یقین مانو میں یہ باتیں سن رہا تھا اور یوں سمجھ رہا تھا گویا کسی خواب کی دنیا میں ہوں اس لیے کہ یہ بات میرے ہیتہ گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ مسلمان ایک نو مسلم کے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کرتے ہیں میں نے اسے حوصلہ دلایا اور سادگی ملائزہ ہو ذمہ لے لیا کہ اس کی بابت میں انتظام کرتا ہوں اور تم حیران ہوگے کہ کامل ایک برس کی تگو دو کے بعد یہ تل حقیقت سامنے آ گئی کہ جو کچھ وہ صاحب کہتے تھے حرف پہ حرف صحیح تھا اونچہ طبقہ تو ایک طرف متوسط تب کے درجے کے مسلمان بھی نہ اسے معاشرتی تعلقات میں مساواد برتنے پر تیار تھے نہ کوئی اس کے ساتھ کرابداری کے تعلقات وابستہ کرنے پر آمادہ سلیم برس اس دن دن کی جدو جہد اور ناکام تگو دو کے بعد اب میں ہوں اور افسردگی کی عارض غالب کے دل دیکھ کر طرز تپاق اہل دنیا جل گیا میں پوچھتا ہوں کہ اور جرائم کو چھوڑو کیا مسلمانہ نے ہند کی فرد جرم میں یہی ایک جرم اتنا بڑا نہیں کہ اس کی پاداش میں اللہ کا زل تامیز عطاب ان پر مسلط ہو جائے اور نقبتے و ادبار کی گھٹائیں ان پر مڈلانے لگیں اور سچ پوچھو تو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھ کر اس عذاب کو عذاب ہی نہ سمجھیں سلیم سلسلہ سخن دراز ہو گیا جب بات ہی ایسی چھیڑ دو تو میں کیا کروں مجھے تم جانتے ہو جرس ہوں میں فغان خوابیدہ ہے میرے رگو پی میں یہ خاموشی میری وقت رہی لے کاروان تک ہے جب تم میرے برپت ہستی کے کسی ایک 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 کر کے سکوت آگئیں فضا میں تموچ پیدا کر دیتے ہیں تم نے فتح خان کی چھوٹی لڑکی کی داستان علم انگیز چھیڑی کیونکہ تمہارے نزدیک اس کی مصیبت سب سے بڑی اندوہ ناک ہے اور اس میں شبہ بھی کیا ہے لیکن اس کی بڑی لڑکی کی مصیبت تمہاری نگاہوں سے اوجل ہو گئی جو اپنی اجڑی ہوئی کائنات کو ساتھ لیے دس سال سے باپ کے گھر میں قبرستان کے محافظ کی طرح بیٹھی ہے تم چونکہ کبھی کبھار گاؤں جاتے ہو اس لیے یہ چیزیں تمہاری نگاہ سے اوجل رہتی ہیں فتح خان کی یہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں ہسی خوشی بستی رستی تھی دو دو تین تین بچے زندگی کی کشتی حسین بد کی طرح سکوت آفرین ندی میں تہرتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دفعہ دونوں بھائیوں میں کسی معاملہ پر تقرار ہو گئی رحمت خان نے اپنے لڑکے سے کہا اگر میرا بیٹا ہے تو اسی وقت اپنی بیوی کو مہکے بھیج دے اس نے ایک تو کہیں سے یہ سن رکھا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے اس پر شاید جائدات سے آگ ہونے کا بھی در تھا اپنے ہاتھوں اپنی جیتی جاگتی دنیا گھر سے رخصت کر دی بیٹی گھر میں آگئی تو فتح خان نے بھی اپنے بیٹے سے وہی کہا نتیجہ یہ کہ دوسرے دن رحمت خان کی بیٹی ماں بچوں کے اس کے گھر میں بیٹھی تھی اس واقعہ کو دس برس ہونے کو آئے ہیں دونوں لڑکیاں مجڑی بیٹھی ہیں اور کسی کو خیال تک بھی نہیں آتا کہ یہ کیا قیامت ہے نہ انہیں گھروں میں بساتے ہیں نہ ہی طلاق دیتے ہیں اب کہو کہ میں تمہیں کس کس کی دکبری کہانی سناؤں مشکل یہ ہے میں نے یہاں طلاق کا لفظ لکھ دیا ہے اب تمہارا اس کے متلک استفسار آ جائے گا کہ طلاق کیا ہے کن حالات میں دی جاتی ہے کیسے دی جاتی ہے اس کی حدود و شرائط کیا ہیں بھارحال تم پوچھو گے تو یہ بھی بتانا ہوگا و السلام پرویز جولائی انیس سو چالیس